اسلام علیکم ویورز بلکم آپ کا کاشی الیکٹرونک سینٹ رپیرنگ میں آج ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کو پریمری سیکشن کے بارے میں بتایا تھا اور ان کے فائلڈ کے بارے میں بتایا تھا اور آج میں آپ کو سکانٹری سیکشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر اوٹ پوٹ پہ ہمارا کوئی فائلڈ آتا ہے تو اس کو کس طرح آپ نے کلیئر کرنا ہے اور اس چاپر پہ کتنے ولٹ نگلتے ہیں کون کون سے ہیں کتنی پنز یوز ہوتی ہیں اور ان فالڈ کی تفصیل جو ہے وہ کیا ہے اور فالڈ کا تدارک جو ہے آپ نے کس طرح کرنا ہے یہ سپیشل ہمارے ینگ ٹکنیشن کے لیے ہے سب سے پہلے بھی ورزہ آپ چیک کر لیں ایک اوپر والی پن ہے وہ گراؤنڈ اور اس کے بعد یہاں پہ میرا پرار لگا ہوا ہے یہ ہمارے ون ٹین وولٹیج ہیں جن کو ہم ایچ اوٹ وولٹیج جو ہیں ورزنٹل والٹیج ہیں وہ کہتے ہیں اور یہ ہمارے اس ایف پیٹی کے ثروف سیدھے آ رہے ہیں ہمارے اس ٹرانزسٹر پہ ایچ اوٹ کے ٹرانزسٹر پہ اور اس کے بعد بھی ورزہ آپ دیکھ لیں یہ دو نمبر پوائنٹ ویسے جو گراؤنڈ اگر ہم ساتھ ملا ہو تو یہ تیسرا پوائنٹ بنتا ہے اور تیسرا پوائنٹ جو ہے یہ ہمارا یہ ڈائی وارڈ سے ہوتا ہوا یہ ہمارے والٹیج جو ہیں یہ سیدھے ہمارے ورٹیکل کے ہوتے ہیں یہ ہمارے ورٹیکل آئی سی پہ آتے ہیں اور اس کے آگے جو بھی لنک ہیں وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ کے ساتھ ایک ویڈیو بناؤں گا تو یہ ورٹیکل کے والٹیج ہیں پچیس بیسیکلی اور یہ دیکھ لیں یہ ہمارے اس ڈائی وارڈ کے تھو اور ایک کپیسٹر لگا ہوا ہے ہمارا اور اس کے بعد یہ ہماری سیدھا جو ہے اس ورٹیکل آئی سی پہ آتے ہیں اور اس کو اپریٹ کرواتا ہے اور اس کے بعد ویورز آ جاتے ہیں اگلے والٹیج پہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہمارے ریگولیٹر والٹیج ہیں اور ان کی اہمیت اس میں سب سے زیادہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ریسٹنس کے ثرو سیدھی اور اس کے بعد یہ ہمارے ریگولیٹر ٹرانسٹر ہیں یہاں پہ یہ ہمارے والٹیج آ رہے ہیں یہ بارہ والٹ ہے ناظرین اور ان کا آپ نے بہت ہی خیال رکھنا ہے کیونکہ پورے ہمارے سرکٹ میں یہ والٹیج بہت اہمیت کے حمل ہے اور یہ آگے نائن والٹ اور پانچ والٹ نائن اور فائیو یہ والٹیج یہاں سے کریئٹ ہوتے ہیں اور وہ ہمارے میموری پہ بھی جاتے ہیں اور ہمارے سسٹم کو بھی اپریٹ کرواتے ہیں اس کے بعد ہماری بائسنگ جو بیسز ہے اس پہ بھی یہ ہمارے والٹیج کنوے ہوتے ہیں اور یہی والٹیج جو ہیں ہمارے ویورز یہاں پہ چیک کر لیں یہ ہماری آئی ہے ریموٹ آئی یہاں پہ بھی یہ ورک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے کی جو ہے اس پہ بھی یہ ہمارے والٹیج بارہ ورک کرتے ہیں اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ویورز دیکھ لیں یہاں پہ یہ بھی بارہ ورٹ ہوتے ہیں اور یہ ہیں ہمارے ساؤنڈ کے اور یہ والٹیج جو ہے بارہ ورٹ اس ریزسٹنس کے طرح یہ ہمارے ساؤنڈ پہ آتے ہیں اور اگلا سٹیپ جو ہے ویورز اس کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ان والٹیج کو اگر آپ نے چیک کر لیا ہے اور اگر آپ کی سپلائی نہیں بان رہی تو آپ نے اس کا تدارک جو ہے یہ کس طرح کرنا ہے آپ نے اس کو کس طرح ریپیئر کرنا ہے تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے جو میں ابھی آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے ویورز آپ نے یہ دیکھیں ایچ اوٹ جو ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے یہاں پہ بساوکت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ایچ اوٹ جا یہ شارٹ ہوتا ہے اور ہمارے وولٹیج جو ہیں یا تھوڑے بنتے ہیں یا بلکل بنتے ہیں اگر شارٹ ہو تو یہ ہمارے وولٹیج جو ہے بلکل مکمل طور پہ ختم ہو جاتے ہیں نہیں بنتے اور اس کے بعد ہمارا ایف بیٹی یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ ایک ریزسنس کے طرح ڈائی وارڈ کے آگے ایک ریزسنس لگی ہوئی ہے فیزیبیلٹی اور یہ ہمارے ایف بیٹی پہ جاتے ہیں اور اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو پھر بھی جو ہے ہمارے وولٹیج بلکل نہیں بنیں گے اور اگر یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ دیکھ لیں ایک سو ساٹھ وولٹ کا کپیسٹر لگا ہوگا سنتالیس یو ایف یا سو یو ایف ایک سو ساٹھ وولٹ اور اگر یہ ویک ہو تو ہمارے وولٹیج کم بنیں گے تو یہ تو ہو گیا ایچ اوٹ کے متعلق اور اس کے بعد ویورز آپ نے اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے آپ نے اس کو حل کرنا ہے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا آپ ینگ ٹکنیشن ہیں نیو انٹری ہیں تو آپ نے کرنا کہا ہے کہ اپنی تمام سپلائیز جو ہیں وہ اوٹ پوٹ کی وہ آپ نے اوپن کر لینی ہے اور اس کے بعد جو ہے جن میں جو ہے ایچ اوٹ ہے اس کو بھی آپ نے اوپن کر لینا ہے اس کے بعد آپ کی ورٹیکل کی ہے جو سپلائی اس کو بھی اوپن کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ریگولیٹر ہے اور ساؤنڈ ہے ان تین چار سپلائیز کو آپ نے اوپن کر لینا اور اوپن کرنے کے بعد آپ نے جو ہے پھر اس کو آن کرنا ہے اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک سسٹم ہے کہ آپ کو کنفارم ہو جائے گا کہ کون سی سپلائی پہ ہمارا لوڈ ہے آپ فسٹ افال جو ہے لگا لیں ایچ اوٹ اگر آپ کے ایچ اوٹ میں پرابلم ہوگا تو وہ وولٹے جو ہیں وہ آپ کے نہیں بنیں گے تو مکمل طور پہ جو ہے وہ چاپر جو ہے چلا جائے گا اس پہ پروٹیکشن پہ اور آپ کے وولٹے جو ہے مکمل طور پہ بند ہو جائیں گے تو یہ طریقہ کار ہیوی ورز فالڈ کو دور کرنے کا آپ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اور یہ سپیشل جتنے بھی ہمارے ینگ ٹکنیشن ہیں یہ ان کے لیے ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند بھی آئے گی اور سمجھ بھی آئے گی اور یہ ایک پریمری سیکشن کا اس سے پہلے جو ہے وہ ویڈیو میں نے ایک ریلیز کیا تھا پریمری سیکشن کے بارے میں ان کے فالڈ کے بارے میں اور آج میں نے سوچا ہے کہ یہ سکینٹری سیکشن کے جتنے بھی فالڈ ہیں سپیشل ہی ہمارے ینگ ٹکنیشن جائے ان کے لیے ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ نہ ہو یہ ہمارے ورٹیکال کے پرابلم ہو سکتے ہیں ایچ اوٹ کے ہو سکتے ہیں ساؤنڈ اگر خراب ہو تو پھر بھی یہ ہو سکتا ہے تو یہ آپ نے نہیتی دھیان میں رکھنا ہے آپ نے اپنی سپلائی تمام سپلائی کو اپن کر لینا ہے اور اس کے بعد اپنے فالڈ کو ٹریس کر لینا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو آج کی یہ کاوش پسند آئے گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ